وزیراعظم عمران خان اور عراقی ہم منصف کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ تجارت سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال افغانستان کے صورتحال پر بھی تفسیری باتچیت وزیراعظم عمران خان نے عراقی ہم منصف کو پارلیمانی الیکشن کرانے کے حوالے سے حیر سگالی کا پیغام دیا دونوں رہنماؤں نے تجارت سرمایہ کاری اور مذہبی سیاحت میں دو طرف تاؤن کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں دوستی ہو گئی نو اکتوبر کو دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلنے کا اعلان کر دیا ترجمان پنجاب حکومت پیازل حسن چوہان نے گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے راہنماء علی حیدر گلانی کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سیاستدان بھی کرکٹ کی بہالی کے لیے کوشہ ہیں سیاست کا مواقع نہیں کرکٹ کے لیے کوشہ ہیں اپوزیشن آج سے بادام کھانا اور ورزش شروع کر دے ہر میدان میں اپوزیشن کو شکست دیں گے نیو یارک میں وزر خارجہ شاہب احمد قریشی کی امریکی ہم منصب سے ملاقات افغانستان میں وسیل بنیاد حکومت کی تشکیل پر زور دیا وزر خارجہ نے انٹونیو بلنکن کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزوں سے بھی آگاہ کیا بھاردی مظالم پہ دستویزی شواہد بھی پیش کیے وزر خارجہ کی جاپان نیہ منصب سے بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات افغانستان میں صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا احساساب عدالت کی جانب سے آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شرک چیئیم این آصف علی زرداری کو فرد جرم کے لیے تلبی کا سمن ارسال سمن کے مطابق آصف زرداری انتیس ستمبر کو صبح ساڑھے آٹھ بجے احساساب عدالت نمبر تین میں پیش ہوں فرد جرم کا جواب دینے کے لیے ذاتی حیثیت میں پیشی لازم ہے آصف علی زرداری کو سمن بلاول ہاؤس کراچی کے پتے پر ارسال کیا گیا ریجسٹرار احساساب عدالت کی جانب سے جاری سمن نیپ تفتیشی نے ارسال کیا انگلینڈ کے دورہ پاکستان منسوخی کے پیچھے ایک اور راز فاش لیکن معاملہ مزید لج گیا انگلیش کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ان سے تو پاکستان جانے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دورے کے منسوخی کے پیچھے کیسے ہو سکتے تھے انہیں تو کرکٹ بورڈ نے مکمل اندھیرے میں رکھا نیوزی لینڈ نے مبینہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورہ پاکستان اچانک منسوخ کر دیا تھا جس کے بعد انگلیش بورڈ نے بھی اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا عمر شریف کو امریکہ منتقل کرنے کے لیے ائر ایمبلنس کو پاکستان آنے کی اجازت مل گئی ائر ایمبلنس چبی ستمبر کی رات گیارہ بجے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی جس کا کال سائن آئی ایف اے بارہ سو چونسٹھ ہے کپتان کی ہمراہ پانچ کریو میمبرز بھی ائر ایمبلنس میں پاکستان آئیں گے نامور ادکار اور کومنجین عمر شریف مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور کراچی کے ایک نیجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں ہوشیار خبردار ہوتیلز پر بنا پیسے دیئے کھانا کھانے والے پولیس اہلکار اب ہو جائیں تیار بغیر پیسے دیئے ٹھیلے والے سے کھانا کھانے والے چار پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹی سے معاتل کر دیا گیا چارج شیٹ بھی جاری سی سی پی اور آلپنڈی ایس این یونس ٹھیلے والے کے پاس پہنچ گئے رقم ادا کر کے معذرت کر لیں